لیکو کرڑوں دردو سلام محمد و آل محمد اسلام علیکم فرینز میں ہوں ملوگ روکیالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملا چینل خیالی چیوی میں آپ لوگوں کے لیے آئی پی ٹی وی کا کورس بنا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو آئی پی ٹی وی کے اس پلیٹ فارم کی طرف لے کر جا رہا ہوں جہاں نہ کبھی آپ نے سوچا نہ کبھی آپ نے سمجھا نہ آپ کو اس چیزوں کے بارے میں علم میں سمجھا رہا ہوں آپ کو ڈیپلی نکتہ در نکتہ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آتا ہے ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے کمنٹ باکس میں قیمتی رائے کا اضحاد ضرور کرنا ہے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کرنا ہے تو آپ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کیونکہ ہمارا کام ان دنوں ویری ویری آگے جا رہا ہے تو اس لیے ہم لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائمز آیا نہیں کرنا ایک بات کی سمجھ آگئی ہے آپ لوگوں کو بھی سمجھاتا چلوں کہ بہت کم لوگ ہیں جو میرے سپورٹ کے اندر ہیں یہ جو کورس کروا رہا ہوں نا اس کی ایک مہینے کی فیس بھرنی پڑے نا تو میرے خیال میں سارے کے سارے یہاں سے ویڈیو دیکھ چھوڑ دیں گے ویڈیو دیکھیں خیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ بکیاس ورطحال بنتی ہے ویڈیو کوئی بھی بندہ شیئر نہیں کر رہا ہم لوگوں نے کافی پلیٹ فارم سے سرچ کیا کہ کہیں پر شیئر ہوئی ہے تو نہیں اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بندہ محنت کر رہا تو ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں یہ اتنا مسئلہ کوئی نہیں آپ کے پاس وارٹ ساپ ہے فیس بک ہے ٹویٹر ہے انسٹاگرام ہے بہت ساری چیزیں تو پھر شیئر کر دیا کریں اس سے آپ کو فارک نہیں پڑے گا ایک انگلی علانی آپ نے اور ویڈیو شیئر ہو جانے لائک بھی ایسے ہی ہے کہ اوپر ویو جار ہوتا ہے نیچے لائک ہی کوئی نہیں ہوتا جو میرے سے پیار کرنے والے لوگ ہیں ایسے وہی کمنٹ کر کے جاتے ہیں باقی تو ایمیں ہی نکل کر جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو آج ویڈیو ہے نا اس ویڈیو کے بعد نیکس ویڈیو تب بنانا ہے کہ جب اس کی اوپر جو ہے کوئی چیز آگے بڑے گی مزہ آنا شروع ہوگا اگر مزہ آنا شروع نہیں ہوگا تو یہ لاسٹ ویڈیو ہوگا یہیں پر کورس بند ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو اس کی بھی ایک بڑی خاص وجہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ جتنے لوگ ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو شیئر کریں گے نا تو اس کا سیوٹی آر بڑھے گا یہ آگے بڑھے گی اگر یہ وہیں پر پھر رک جائے گی جہاں پر ساری ویڈیوز رکتی ہیں اس کو یہیں پر بریک کر دیا جائے گا میں آگے نہیں بڑھا ہوں ٹھیک ہے جو اصل ٹاپک ہے اس تک ابھی ہم لوگ نہیں پہنچے ہم لوگ سیڑھی در سیڑھی چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ میرا سپورٹ نہیں کریں گے تو مجبوری میرے کو یہ بند کرنا پڑے گے کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے کیوٹی ٹائم نکالتا ہوں والا یہ یاد رکھیں جو آپ لوگوں کو دینے والا یہ ٹائم ہے نا یہ میرے سسٹم کا مین ٹائم ہوتا ہے تو میں نے آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو بنانے کا سنسلہ مین ٹائم کے اندر رکھا ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچیں مرتے ہیں بسم اللہ جقمان رکھیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے کیا صورتحال ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے ہم لوگ جو ہے کوڈنگ کے بارے میں تھوڑا بہت علکہ فلکہ آپ دیکھیں گے کہ کوڈنگ کے لائن کی لائن شستی اور مہنگی کیوں ہوتی ہے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایڈمن پولیس ہی کیا ہے کیا چیز دیکھ رہی ہیں ایڈمن پولیسی اے ڈی ایم آئی یہ دیکھیں نہیں یہ ہوتی ہے جی ایڈمن پولیسی جس بندے نے آج یہ بات جان لینا کہ ایڈمن پولیسی کیا ہوتی ہے میرے خیال میں عادے سے زیادہ وہ بندہ کاریگاہ ہو جائے گا کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہوتے ہیں کہ اگر یہ پکڑے جائیں تو کوئی بھی ریسیلر آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے یہ بات یاد رکھے کیا وہ میں کیوں نہیں یہ جو میں نکتے اٹھاتا ہوں یہ نکتے بھائی جی کبھی بھی آپ کو کہیں پر مار کھانے نہیں دیتے یہ بھی ہنڈرٹ اور ٹین پرسنٹ شور بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کو آج یہ نکتہ سمجھ جاتا ہے کہ ایڈمن پولیسی کیا ہوتا ہے اور اسی کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ آج مسئلہ بنا ہوئا ہے کہ اگر یہ ویڈیو آگے نہیں بڑھتا ہے کہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شیئر نہیں کرتے تو یہیں رکھ جائے گا جو اس کا مین پارٹ ہے وہ کبھی نہیں آئے ٹھیک ہے یہ دمکی نہیں دے رہا ایک استاد ہوتا ہے نا اس کو اپنے شاگردوں سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے بڑا پیار ہوتا ہے تو جب اس کے شاگرد اس کو پراپر اسمانس نہیں نہ کرتے وہ کیا کرتا ہے ان کو بس تاوٹھوا کے دوسرے عصادوں کے پاس لائی جاتا ہے تو سیم وہی چیز ہے ٹھیک ہے تو میرے کو بھی میری میند کا سیلا ملنا چاہیے یہ ایڈمن پولیسی ہے ٹھیک ہے ایڈمن پولیسی کے اندر چار لوگ بیٹھتے ہیں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چار کوئی بھی کمپنی ہے اس کا جو شیڈول ہے وہ ان چار لوگوں کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے کتنے لوگوں کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے چار لوگوں کے اوپر ٹھیک ہے یہ چار لوگ کمپنی کی مین پورٹ سے جڑتے ہیں یہ سرور ہے کمپنی کا یہ لنک لگے ہوئے ہیں آگے ٹھیک ہے اس طرح اب ان لوگوں نے ریسیلر بھی نکالنا ہے انہوں نے ایڈمن پینل بھی نکالنا ہے مینی ایڈمن پینل بھی نکالنا ہے ریسیلر بھی نکالنا ہے اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ ایڈمن پینل کیا ہوتا ہے ایڈمن پینل کیا ہوتا ہے ایڈمن پینل وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس فل ایکسیس ہوتی ہے ایڈمن پینل ٹھیک ہے جی یہ ہوتی ہے جی فل ایکسیس ٹھیک ہے جی یہ چاہے تو آپ کا پینل بلاگ کر سکتا ہے آپ کی لائن بلاگ کر سکتا ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ پورے کا پورا سرور پان کر سکتا ہے یہ بھی یاد رکھیں اب ایڈمن پینل کے بعد کا بات سنیں یہ چاروں لوگ کہیں جی یہ ایڈمن پینل ہیں یہ ایڈمن پولیسی ہے کیا جی ایڈمن پولیسی ہے اور یہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے ایک دو تین چار اب یہ ہم لوگ ایسے کر لیتے ہیں کہ ایک سے لے کے چار تک ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چاروں لوگ کون ہیں ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چاروں لوگ کون ہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے جناب جی اسی سے ایک شاخ نکلے گی کیا نکلے گی ایک شاخ نکلے گی جس کو بولتے ہیں کہ منی ایڈمن پینل یہ دیکھیں جی اب کیا نکلا اسے منی ایڈمن پینل اب اس کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کو پینل بنا کر دیتے ہیں بنا کر یہ بھی دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ منی ایڈمن پینل کیا بنا سکتا ہے صرف ریسیلر بنا سکتا ہے منی ایڈمن پینل نہیں بنا سکتا ہے یعنی یہ اپنے جیسا پینل کریئیٹ نہیں کر سکتا بات سمجھا رہی ہے آگے بڑھیں گے جی یہ نکال کر دے کہ جی ریسیلر آہ ساری ریسیلر پینل اب یہاں تک تو ہمیں سمجھ آگئی ہم لوگ اس اتنی بڑی زنجیر کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے اور چل کیا رہا ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے بندے کو دریا میں اترنا پڑتا ہے اور یہ چیزیں کوئی بھی نہیں بتائے گا کیونکہ یہ آئی پی ٹی وی کی مین چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے مین چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو ایڈمن مینی ایڈمن پینل اور جو ہے ریسیلر پینل کے بارے میں جاننا پڑے گا سب سے پہلے ہم لوگ اگر یہ کہیں کہ میں کون ہوں میں آئی پی ٹی وی کی کام کرنے والا ہوں میں یہ ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہے خیالی ٹی وی ٹھیک ہے یعنی کہ میں ایڈمن پینل ہوں ٹھیک ہے میرے پاس ہر قسم کی ایکسیس رہتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں جو ہے وہ ایڈمن پولیسی کے چھوٹا سا اسے ہوں تو میرے پاس آگے یہ چیزیں چلتی ہیں ٹھیک ہے میرے پاس میں ایڈمن پینل بھی نکلتا ہے ریسیلر پینل بھی نہیں چلتا ہے میں ایڈمن پینل بھی نکال سکتا ہوں یعنی کہ میرے پاس جو ہے فول ایکسیس ہے میں کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں بتا بھی ساتھ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ چیزیں میرے سے خریدی جا سکتی ہیں لیکن یہاں پر سب سے بڑا جو ایک لاجک آتا ہے وہ آتا ہے جی سرور کوڈنگ کا اب آپ لوگوں کو سرور کوڈنگ کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو پتہ رہے کہ یار یہ کیا ہے منی ایڈمن پینل کے لیے ہمیں کم سے کم تین سو کریڈٹ بائے کرنے ہوگی ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے یہ آپ کے دماغ سے اوپر سے جائے گا جو لائن آپ بنوہ رہے ہیں وہ اس پینل سے اگر یہ پینل والا بائے کرنا ہے یہ والا پینل آپ نے خریدنا ہے کام کرنا ہے آئی پی ٹی وی کا تو آپ کو تین سو کریڈٹ ڈلوانے پر اب ہر آئی پی ٹی وی کا مختلف ہے میں صرف سمجھا رہا ہوں اور ریسیلر پینل پچاس سے شروع ہو جاتا ہے ایڈمن پینل جو ہے وہ پانچ ہزار کریڈٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ نہیں ایڈمن پینل کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو تعلیم ہے وہ سنیں اگر آپ نے کبھی اس چیز میں گھسنا ہے ٹھیک ہے جی آپ کی تعلیم کم از کم ایم ایس سی ٹھیک ہے یا پھر جو ہے ایم اے ہونی چاہیے اس سے کم آپ لوگوں کو کبھی بھی پولیسی میں شامل نہیں کیا جاتا پھر آپ کے لیے یہ چیز ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر ہوتی ہے کوڈنگ آپ کی چھوٹی سی گلتی جو ہے وہ سارے سیٹ اپ کو ڈاؤن کر دے گی اب مین چیز یہاں پر آتا ہے ایکسٹریم ایکسٹریم اے پی آئی اور ایکسٹریم ایکسٹرنل فسانہ کام کے نہیں ایک چیز سمجھاتا ہے شروع سے ٹھیک ہے ایکسٹریم ایکسٹریم اے پی آئی ایکسٹریم ایکسٹرنل میرا مزاق بھی اڑایا جاتا ہے اور میں یقین مانے میں ہستا ہوں لوگوں کی اوپر کہ جن کو کام کی سمجھ نہیں ہوتی میرا کام ہے میں آپ کو پراپر سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب ریسیلر جو ہے کیا کر سکتا ہے منی ایڈمن پینل کیا کر سکتا ہے یا ایڈمن پولیسی کیا کر سکتی ہے یہ میں نے آپ کو سمجھایا ٹھیک ہے مثال کے طور پہ کوئی بھی کمپنی ہے اس کا رول یہی رہے گا اب میرا ایک دوست ہے میرا عزیز ہے اللہ تعالی جناب اس کو خوش اور عباد رکھے کل اس نے ایک ایسا کوسٹن پوچھا ہے کہ مجھے لگا کہ یار بندہ کام سیکھ رہے جب کوسٹن پوچھا جاتا ہے نا تو مجھے مزہ آتا ہے کہ یار بندہ نے اس نے آدھا گھنٹہ میرے سے بیعث کی ہے کہ رو بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے سوال کیا کیا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے possible ہے اب آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں جب آپ نے کسی سے لائن بنوانی ہے خواہو میں کیوں نہیں ہوں ٹھیک ہے جی خواہو میں کیوں نہیں ہوں آپ نے میرے کو لائن بنانے سے پہلے ہی یہ بولنا ہے کہ آئی ایس پی لاک نہیں کرنا کیا نہیں کرنا آئی ایس پی لاک نہیں کرنا اس کی وجہ جب آپ لائن چلا لیں تب آپ میرسج کریں کہ آئی ایس پی لاک کر دے اگر میں نے اس کا آئی ایس پی لاک مثال کے طور پر میں نے ایک آپ لوگوں کو یوزر نیم اور پاسورڈ دیا ہے مثال ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس سیم یہی کر لیں دس نو آٹھ ساتھ چھے پانچ چار تین دو ایک یہ یوزر نیم اور پاسورڈ ہے اگر میں نے آپ کو اٹھا کے دے دیا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں نے اس کی اوپر آئی ایس پی لاک کیا ہوئے یہ لائن جیسے ہی لگے گی ٹھیک ہے جی یہ لائن سرور تین پر شفٹ ہوگی یہ ایک جرنل مسٹیک ہے تو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے تو آپ لوگوں نے جب بھی لائن بنوانی ہے تو آپ نے بولنا ہے کہ میں ایک بار چلا لوں تو آپ پھر آئی ایس پی لاک کیجئے گا آئی ایس پی لاک کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ جو انٹرنیٹ پر آپ چلا رہے ہیں پھر اسی انٹرنیٹ پر رہیں گے آگے پیچھے نہیں جا سکیں گے اگر آپ جائیں گے تو آپ کا جو پروگرام ہے نا اس طرح ہو جائے گا تو یہ چیزیں جو ہیں میں دیکھیں اگر کوئی بندہ کام سیکھتا ہے نا وہ سوال بھی ضرور پوچھتا ہے ٹھیک ہے میں سوالوں کے جواب دیتا ہوں جو بندہ بتتمیزی سے بات کرتا ہے نا اس کا فون وہیں پہ بند بھی کر دیتا ہوں کیونکہ ہیلپ لائن پہ میں خود جب ہوتا ہوں نا تو میں لوگوں کی کمپلینیں بھی دیکھتا ہوں میں لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہوں اور ان کو سمجھاتا بھی مزاج تھوڑا بھی شاہ غصے والا ضرور ہے لیکن کام ایسا ہے کہ بندہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے جگڑا ہوئی جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ آپ کے لئے ویری انپورٹنڈ ہے اگر آپ نے آئی پی ٹی وی کا بزنس شروع کرنا ہے نا یہ اس کی پہلی کڑی ہے ٹھیک ہے جی ایڈمن پولیسی ٹھیک ہے جی یہ چیزیں سیکھنے کے لئے اگر آپ لوگوں کو ہم لوگوں انسٹیٹیوٹ میں بیٹھے نا وہاں ہوسٹل کا خرچہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد وہاں پہ تیس کھانے پینے کا خرچہ ٹھیک ہے آپ کے آنے جانے کے ٹرانسپورٹ کے جو لوازمات ہوں گے آپ یقید مانے آپ اس کوس کو یہیں بند کر دیں گے آئی ٹی کا کورس ہے ٹھیک ہے یہ اہمیں فضول نہیں ہے یہ آئی ٹی کی مین شاکھ میں سے نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے جی انٹرنیٹ پروٹوکول ٹیلی ویژن ٹھیک ہے آئی ٹی اتنا آسان کام نہیں ہے بہت مشکل ہے سمندر ہے ابھی تو اس کا ایک عصہ پار بھی ہم لوگوں نے نہیں کیا آپ نے اس کے دو ایسے دیکھے ہیں پہلے ٹھیک ہے چھوٹے سے پیج پر ہم لوگ اس پیج سے ہی آج تک نہیں نکلے اب پانچ ویڈیو ڈال چکے ہیں یہ چھٹا ہے تو آپ لوگوں سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ جتنے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو شیئر کریں گے اگر آپ لوگ ویڈیو شیئرنگ کے کام میرے لئے نہیں کریں گے ٹھیک ہے جو بھی آپ لوگوں کو ایک لفظ پڑھاتا ہے وہ آپ کو استعاد بن جاتا ہے میں آپ لوگوں کو کورس کروا رہا ہوں اگر آپ ویڈیو آگے نہیں بڑھائیں گے شیئر نہیں کریں گے کورس روک جائے گے جتنے لوگ ویڈیو دیکھیں گے کمنٹ کر کے نہیں جائیں گے ٹھیک ہے جی وہاں پر بھی دیکھا جائے گے لائک نہیں پورا ہوگا پھر بھی روک جیا جائے گے ٹھیک ہے اس کا نقصان آپ کو اپنا ہے اب بھی اس کا جو مین ہے میں نے بتانا ہے سچ بولتا ہوں جو اس کا بھی مین کام رہتا ہے یہ میں نے کچھ نہیں بتایا ابھی میں نے ابھی شروع کیا ہے کیونکہ میں لیکچر دینا شروع کروں گا دو دو تین تین گھنٹے کا لیکچر ہے تو میں اتنا بڑا لیکچر کافی نہیں کر سکتا اگر آپ لوگوں کو سیکھنا ہے آپ لوگوں کو سمجھنا ہے آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا آپ مجھے چھوٹ جائیں گے میں آپ کو چھوٹ دوں گا ٹھیک ہے جی ویڈیو پسند آیا ہے ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمینڈ باکس میں قیمتی رائے کا عزار ضرور کریں چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پرس کریں رسپونس اچھایا تو اس کے بعد یہی سے شروع ہوگا اب باری ایکسٹریم ایکسٹریم اپی آئی اور ایکسٹریم ایکسٹرنل سمجھنے کی تو اپنے حال پر بھی ضائم کریں میرے پیار کا بھی برپور جواب دے اللہ حافظ